آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں سنگو بارڈر پر ہوئی حتیہ اور ارجکتہ کی آروپ کی راجی و جی اکھلی جبارت انتہ پاٹی سے ایمیس بیٹا جی اردیکش اے آئی اے ٹی ایف امرجیت سنگ جی ساہیو جو کسان سنگٹھن اور دھربی چودری جی بی ایس پی سے ہمار ساتھ موجود ہیں امرجیت یہ سب سے پہلا سوال آپ کا جو ہم نے آج دیکھا سنگو بارڈر پر اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد پورے طریقے سے کسان آندولن کے آڑ میں ارجکتہ کے آروپ بار بار لگایا جا رہے ہیں آپ ان آروپوں سے ڈنائی کرتے ہیں آپ کا لگتا ہے یہ بے بنیاد آروپ ہے تو دیکھئے بات ہو تو اس کو بڑا اٹھالا جاتا ہے مگر بات کو دیکھنا چاہیے تو ہوا کی اس سے پہلے بھی سئی مرتبہ ہوتی تھا ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے اس کو محلے میں ذکر کرنا پھٹری میں ایک آدمی میں سب کو آکے آگے لگا لیتی تو وہ بے اروپ لگا چاہیے مگر پھر ثابت نہیں ہو تو اس نے کیا ہے تنون کی تنون کی تمجھری کی وجہ سے ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے حریمتر رکھا جاتا ہے جاتے وہ مرنے سے پہلے اس کی ویڈی اتوارے ہی میں نے دیکھی سینا بھی ہے اس نے کہا کہ مجھے بیجا گیا تھا بیدگی کرنے کے لیے یعنی کہ کیسے نہ کیسے سرکار چاہتی ہے دولوں کو بدنام کرنا برقاحت پیدا کرنا جیسے پہلے دولان سہین بار ختم کیا جاتا دولان ختم کیا تھا میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں سرکار پر آپ جس طرح کا عروپ لگا رہے ہیں لیکن جو ویڈیوز سامنے آئے ہیں وہ تو سپشٹ بتا رہے ہیں کہ ایک سمدائے نے جان بوجھ کر اس طرح سے تمام حرکتیں کی ہیں یہ حرکتیں تو سپشٹ دکھائی دے رہی ہیں اس میں بھی کوئی امروض ہے کیا پہلے تو بات جے میں کہہ دوں کہ اس میں کسی بھی تکھان سے لکھن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے پہلے بات جے نوٹ کر لی گئے کہ ہمارا کوئی بھی تکھان سے لکھن اس میں مجید نہیں ہے سبھی نے اس بات کو جو ہے کہا ہے اس بات کی نمزہ کی ہے کہ جو بھی ہوا دکھنا کروں وہ بہت اطلنگلی ہے مگر اس کا دوسرا پہلو دیکھنا بہت جریب ہے میں کسی کا پکش دیکھ بات نہیں کر رہا جس نے بھی کیا ہے دلت کیا ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا مگر اگر اس کا دوسرا پکش دیکھیں آپ دوسرے پکش کی دعائی دے کر اس کو صحیح تھیرانی کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ سے آئیں گے کچھ آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے ہم ترنت اس کا درست کلا کر آپ کے پاس میں واپس آ رہا ہوں لیکن اس بیچ میں دھروی چودری جی ایک دلت کی جس طرح سے جگنے روپ سے ہتیا ہوتی ہے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے کسان آندولن ہے یہ کیا دیکھیں اجیے جی یہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے یہ پندروی سولوی ستابدی کی یاد دلا رہا ہے جو آج پورا دیس اس ویڈیو کو دیکھ کر کے حیرت میں ہے کہ یہ اتنے نردئی کیسے ہو سکتے ہیں جو اس واردات کو کرنے والے لوگ ہیں کیا قانون کا خوف ان کے دماغ سے نکل گیا ہے چاہے وہ دلی کے ہیں راجستان کے ہیں پنجاب کے ہیں ہریانا کے کہیں کے بھی ہیں میں اس گھٹنا کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور اجیے جی لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی انداتا اس دیس کا کسان کبھی ایسی واردات نہیں کر سکتا اور یہ جانچ کا وشہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی ایسی وہ طاقتیں ہیں اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے اور اجیے جو یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں دھیان سے تو جس سمیں وہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے وہ ویکتی جندہ ہے لیکن وہاں پر کوئی پولیس پرساسن کا ویکتی نہیں پہنستا ہے اور بعد میں کیسے اس کو ٹانگ دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کو بھی ٹانگ دیا جاتا ہے یہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے اس واردات کو مرنے کے بعد جن لوگوں کی تصویریں ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ اس کے لئے زمدار نہیں ہیں کوئی اور تیسرا ویکتی آیا کوئی تیسرا سموہ آیا اس نے یہ سب کچھ کیا یہ جاتا ہے دیکھئے میں کسی پر میں کسی پر بھی آروپ پرتیاروپ میں کوئی جاتا دکاری نہیں ہوں میں جس نے بھی یہ واردات کی ہے یہ جاتا کا وشہ ہے اور ایسے لوگوں کو کٹھور سے کٹھور کانون کے پرابدان سے سجا ملنی چاہیے اور یہ سرکار کو یہ جمعیداری لینی چاہیے کہ ہم اس ویقتی کے ہتھیاروں کو ترنت گرفتار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ویڈیں گے چاہے وہ کسی بھی سمپردائے کے ہیں کسی بھی جاتا دکارم کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہوا ہے وہ اپنے آپ میں بہت درباد کے پرون ہے اس پر ترنت کروائی ہونی چاہیے لیکن یہ اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں کسان آندولن چل رہا ہے جہاں مکہ منچ ہے اس کے پاس ہی ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کسانوں میں سے کسی کو اس کی جانکاری نہیں تھی نہیں یہ کسانوں کے آندولن کو بدنام کر کچلنے کی ساجس ہے ابھی آپ نے لکھیمپور کھیری میں دیکھا کہ کیسے گرہ راج منتری جی کا بیان آیا اس سے پہلے خٹر صاحب جو سی ایم حریانہ ان کا بیان آیا انہوں نے بھی کہا کہا کہ آپ جتے بڑھا لیجئے اور جو ہے ان کے جیسے کو تیسا میں سر توڑ دیجئے تو جب دیس کے جمعے دار لوگ ایسی واردات کو انجام دیں گے تو باقی لوگوں کا حوصلہ تو ان کے لوگوں کو دیکھ کر کے بڑھ جائے گا یعنی آپ سنکیت سیدھے طور پر بھارکنٹہ پارٹی کی طرف کر رہے ہیں میں سنکیت کو سیدھے شبدشہ راجیو جیٹلی جی سے پوچھ لیتا ہوں راجیو جیٹلی جی کسان سنگٹن کے پروکتہ بی ایسی پی کے پروکتہ آپ کے اوپر آر اوپ لگا رہے ہیں کسی سے بھی ریلیٹڈ ہے گیندر میں آپ کی سرکار ہے اور قانون کے ذمہ داری بھی ہریانہ میں آپ کی سرکار کے اوپر ہی ہے ذمہ داری آپ کی ہے مجھے لگتا ہے عجی جی اب اس ٹائم کسان سنگٹن جو کام کر رہے ہیں اس کو میرے دیش کا کسان دیکھ رہا ہوگا انہوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس کسان اندولن کے تحت کس کس طریقی کی قطیبیں دیا اور یہ چھے لوگ جو ایک گینگ ریپ میں پکڑے گئے تھے جن کے خلاف آئی فائر بک ہوئی تھی وہ چھے کے چھے اس کسان اندولن سے جڑے ہوئے تھے اس کے بعد دیکھا آپ نے کسی کو جندہ جلایا گیا اور جن لوگوں نے جندہ جلایا وہ بھی اس اندولن سے جڑے ہوئے تھے آج جو کاریوائی کی گئی اس کاریوائی میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ کہیں نہ کہیں جو کاندولن کے ساتھ دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کالنیاں بسا رکھی ہیں وہاں پہ باؤنڈریڈ کالنیاں بسا رکھی ہیں جن کے اندر شہد کوئی پولیس والے کو بھی الاؤ نہیں آنا جب بھی کوئی پولیس پرشہسن کا اگرکتی وہاں جاتا ہے تو یہ الجام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے اندولن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے مدہ یہاں پر بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اس اندولن کے اندر ایک بھی کنٹینٹ نظر نہیں آیا جو کسانوں کے پیبر جو ویڈیو میں جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں جس سمودائے کے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ آر اوپ آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسے پرائیوجد کیا ہے اندولن کو بدنام کرنا چاہتی ہے آپ کی پارٹی دیکھیں پہلے تو ماجی جی اس بات کو سپشٹ کر دوں کسی سمودائے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے جو بھی لوگ گنے گار ہوں گے ان کے خلاف کاریوائی کی جائے گی اس کو کسی سمودائے ویشت سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی سپشٹ کر دوں کہ اس اندولن کے اندر میری بات پوری نہیں ہوئی تھی اس اندولن کے اندر ایک بھی کنٹینٹ ایسا نہیں ہے جس کو کسی بھی منس کے اوپر کوئی بھی کسان نتا رکھ پایا ہو ایک ہڑیر ربیہ اپنا کر ایک ایسا گروہ بنا لیا گیا جس گروہ کے اندر سارے گیر کرونی کام ہو رہے ہیں نیشے کا کام وہاں پر چل رہا ہے بلاتکار کے ایک بات بتائیے جب اتنا سب کو چل رہا ہے اتنے اپرادک گھٹنائیں وہاں پر ہو چکی ہیں تو سرکاریں مون کیوں بیٹھی ہیں پولیس فورس کس بات کے لیے کس بات کے لیے پولیس فورس ہے اور یہ آپ کے راج کے ماتحد ہے پھر آپ کے راج میں پولیس فورس وہاں کیا کر رہی ہے ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں بلکل یہی سب سے مہتوپنک پریشن ہے کونسی راجنیتک پارٹی ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہاں پولیس پر شاستن جانا چاہیے ایک کبھی نام بتائیے مجھے جو ذمہ دار راجنیتک پارٹیاں ہیں جو راکھنیتک پارٹیاں ہیں جو ریجنل پارٹیاں ہیں جیٹلی صاحب جیٹلی صاحب کانون کسی پولیس یا پولیٹکل پارٹی سے پرمیشن لے کر کام نہیں کرتا کانون اپنے دائرے کے حساب سے کام کرتا ہے اگر آراجکتہ ہے تو اسے نپٹنے کے ذمہ داری پولیس کی ہے اور یہ آپ کی سرکار کی ذمہ داری ہے آجے جی اس بات کے لیے آپ کو اپنے الزام لگا دیا جائے گا یہ الزام لگا دیا جائے گا کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاشاں بول رہے ہیں آپ بشواز کیجئے آپ جب بھی یہ بات کریں گے کہ وہاں اس طریقے کے ککرم نہیں ہونے چاہیے اور ہم اس بات کے ہو آگے بڑھاتے ہوئے کہیں گے کہ پرشاہ سن ان کے خلاب کاروائی کرے گا تو آپ دیکھیں آپ کو بھی یہ اُلجھا دیں گے یہ آپ کے اوپر بھی الجام لگا دیں گے ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی بیقتی اس آندولن میں میں تثہ کتید آندولن کی بات کروں میں کسانوں کی بات نہیں کر رہا میں کسانوں کی بات نہیں کر رہا جن کے اپنے اپنے راجعیتی ایجنڈے ہیں جو لوگ کسی کے پیرول پہ بیٹھے ہیں دیکھیں یہ اس دیش کے کسان کے لیے نہیں یہ اس دیش کے کسان کے سنیے میری بات کو میں نے آپ کو سنا میری بات سنیے اس کے بعد جواب دیجئے گا میں آپ کہہ رہا ہوں اگر اس دیش کا یہ اس دیش کا آندولن ہوتا اس دیش کے آندولن کے اندر کسان نہیں اگر سرکار سے بات کرتے بات کرتے تو سلسے وال طریقے سے آپ چاہے کچھ بھی کہیے آراجکتہ کے محول کے لیے ذمہ دار پولیس ہے پولیس کو کاروائی کرنے ہی پڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ نیتک ذمہ داری ہے سرکار کی میں بیٹا صاحب پاس چل رہا ہوں بیٹا صاحب آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ راضی کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر وام دیکھ رہے ہیں تمام گھٹنائیں سامنے کم سے کم دس ایسے معاملے آ چکے ہیں کیا ہو رہا ہے سر دیکھو عجی جی میرا خیال ہے کہ آج بی جے پی جاں کانگریس یا بی ایس پی جاں میرا خیال آج کے دن ہم ان چیزوں میں نہ پڑے یہ مانوطہ کا قتل عام ہوا ہے ہمیں کیا کرے یہ سر پہ پگڑی ہے نا میرے اور سردار عمر جی سنگھ جبھی بڑی سندر پگڑی ہے ہمیں مفت میں مل گی مفت میں گرو تیک بہادر ہند کی چادر اور گرو گوبین سنگھ مہاراج کے سہب زیادے نیوں میں چنوائے گئے بائی تارو جی کٹوائے گئے آرہ چلتا نا آرے میں ہمیں تو مفت میں یہ قرمانیوں سے مل گئی آج پگڑی کس کی بہدرام ہوئی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم بیٹھے ہوئے پنجاب میں کچھ بھی کر رہے تھے دنیا میں بیٹھا ہوا سکھ ہندوستان میں بیٹھا ہوا سکھ پہلے لالکلا کے اندر ترنگے جھنڈے کا اپمان ہوا کھالستان بڑھائیں گے آپ کے سامنے نعرے لگے کون تھا کیا تھا یہ بات کی باتیں یہ پگڑی تھی نا ہمارے سر پہ آج ہمیں کیا کہتے ہیں آپ کی چینلوں والے سب چینل تلبانی اس کا باشا کا جرہ دیکھئے ہم سردار لوگ تلبانی ہوگے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جن کو ہمارا وہ بھی کہیں گے تلبانی اور وہ تلبانیوں کے جس کے مہارا رنجید سنگھ شہر پنجاب کابل کندارتہ کراچھا جس کی پھوج کا جرہل تھا ہری سنگھ نلوہ مائے کہتی تھی تلبانیوں کی پتنیاں کے بچہ سوجا نلوہ آگیا آج ہم تلبانی ہوگئے ان بدماشوں کی ان کھنڈوں کی گلتیوں کے قارن کھل کے کیوں نہیں کہتے یہ قاتل ہیں انہوں نے قوم کو بدنام کیا ہے انہوں نے کسان اندولن کو بدنام کیا ہے صاحب آجے جی آپ پرانے پترکار ہیں میری لال کلا کی ریلیاں بڑی بڑی اس وقت دیکھی ہوں گی آپ تو راجنیتی سے بڑا دور ہوں لاکھوں کی ریلیاں لاکھوں بسے آتی تھی کبھی ہماری شکایت سنی آپ نے جو بھی اندولن کرے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا ہو بی اس پی کے بیٹھے ہیں کیا مایہ وطی کی ریلیاں ہوتی ہیں کیا کبھی کو گلت واردات ہوئی یہ سامنے بیٹھے پوچھنا نہیں ہوئی جو بولنا ہے سٹیج پہ بولتے ہیں پرستے میں کبھی نہیں ہوئی مجھے یہ بتائیے یہ اندولن کاری میرے بھائی کسان ہمارے انداتا ہم سر جھکاتے ہیں ان کے لیے ان کی جمع داری نہیں بنتی ٹیکٹر نکل آتے ہیں لال کلا کی طرف پولیس کے اوپر گولیاں چلاتے پولیس کے اوپر ٹریکٹر چلاتے سب کچھ بھول جاتا ہے ساماج چانو ہم آگے چلتے ہیں پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا کون ہوتا ہے جناب پندرہ انیس ہزار ہندو مارے جاتے ہیں ڈلی کے اندر دنگے ہوتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی گلتی ہوتے ہیں فرج کرو لکھ وندر کے نام کے آگے اگر لگا ہوتا کمار رکیش جین اگر میڈیا کے لوگ نہ بتاتے دوسرے کا دن ویڈیو وائرل ہو گئی ہندو کو مار دیا سکھ نے مار دیا صاحب مجھے بتائیے اس کا جمعیدہ کون ہوتا چھوڑیے ابھی پولیس چھوڑیے ابھی پولیٹیکل پارٹی سوال یہ سب سے بڑا ہے بٹا صاحب آپ نے بہت بہت سوال اٹھایا بہت بہت سوال اٹھایا اور رمرجی جی جس پگڑی کی نشانی آج بٹا صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں جواب دیجئے صاحب کیوں مارا آدمی کو پتا جی میں جواب دیا سدار جی میں چھوٹا جا بندہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بٹا صاحب میرا سنتے ہیں میرا ونمبر آگ رہا ہے آپ سے آپ نے بہت بہت بڑا سوال اٹھایا بٹا صاحب اور یہ سوال آج دیش پوچھ رہا ہے اس لئے آج عمرجید سنگھ کو جواب دینا پڑے گا دے رہے ہیں وہ جواب ان کا جواب سنتے ہیں عمرجید جی پلیس بولیے سر بٹا صاحب بٹا صاحب پلیس سر پلیس سر میں آگرہ کر رہا ہوں ابھی صرف عمرجید جی کی آواز سنگھے صرف عمرجید جی کی آواز ہاتھ کرتے ہاتھ ہاتھ کرتے لٹا کرتیاں ہاں یہ بھی ہاں 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 کھڑ دے ہونے لوکا نل ان لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے سردار صاحب سردار صاحب پگڑی دی ازت رکھو اے پگڑی دی اس سالället باہت سی ایک براہ! ایک براہ جاروں لوں جنہوں اس کے خیل کی تھی مجلگو اس سالات سے کلا شیل کے روز ہوتا ہے مجلگو اچھا ہے ہمارے کہنے پہ کوئی ماننے والا نہیں دنیا کو بتانا پڑے گا کیوں نہیں دیا پولیس پہ چلتا کس نے بھیجا ہے پولٹیکل پارٹی نے بھیجا ہے یہ پتہ چلتا یہ کہنے سے کام ختم نہیں ہوتا کہ ہمارا اس سے کوئی سبندری ایسے نہیں ہوتا سردار صاحب یہ پگڑی ہے پگڑی ہے آپ کے بھی میرے سب کے دنیا ہم کام کے لوگ ہیں ہم لوگوں کو مارتے ہیں ہم لوگوں کو مارتے ہیں ہم یہ کام کے لوگ ہیں بڑا صدار صاحب یہ نہیں انہی باتوں نے لوگ کام کو بدنام کر دیا پنجاب میں ستی ہزار بے گناہ لوگ مارتے ہیں کیا اس کے لیے کبھی کو بولا انیس ہزار ہندو مارتے ہیں کو بولا اس میں ہندو بھی مسلمان بھی سکھ بھی عیسائی بھی اس کو بولا کوئی آج بھی ہم بولنے کے لیے چک رہے ہیں کیا کھڑ کے کہیے کھڑ کے کہیے انہوں نے غلط کیا ہے انہوں نے قوم کو بدرام کیا ہے اس کے لیے چک رہے ہیں یہ گوڑ یہ ہے یہ گوڑ یہ ہے یہ کبھی ہاتھ مطبت ہی ہے ہمیں ہمیں نہیں ہوجوٹ ہو گیا تمہچہ ہے ہمیں ہوجوہ تمہچہ مانکہ ہے کبھی لال مے لائے ہاتھ لگا دو کبھی کھانے کنارے لگا دو کبھی موتی پھمار دو آپ یہ سب کچھ پیسے دے کے روٹی کھاتے جناب ہم جو دیکھ رہے ہیں آج پورے دیش میں سوال اٹھ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے سکھ کمیونٹی نے دیش کی آن بان اور شان کے لیے اپنی شہادت نجانے کتنے موقع پر دی ہے لیکن آج جس آندولن کے نام پر پوری کمیونٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں کیا آپ کو نہیں دکھتا کہ آج آندولن کرنے والے تمام کسانوں کو ہی سامنے آ کر کہنا چاہیے اس سے زیادہ بدنامی کیا ہو سکتی ہے صاحب اور میں آپ سے پہلے ہی اگرے کارا تھا بھی بھو رہا ہوں دبا کرنا جروری ہے مارے کے لیے بھی ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ دکھتو نہیں ہوں رہی بے مارے کو ہی پکڑنا جروری ہے بہت اچھی بات لیے آگے بہت اچھی بات لیے بھی بے مارے کو پکڑنا جروری ہے کیونکہ بے مارے کا پتہ نہیں ہے بے مارے کا پتہ نہیں ہے ڈاکٹر سارے پیٹھ گئے وہاں پر دکھتے ہیں ایسا افیکٹ نہیں ہے تو آپ سرکار کسی پر لکھ سکے ایسا افیکٹ نہیں ہے بہت ہے کہ ہماری باسا میں ایک ونید ونید جاتی ہے ابھی زیادہ لوگوں نے ایسا افیکٹ نہیں ہے سرداروں کی بڑی عزت کرتا ہے ہندوستان دلیا عزت کرتی سرداروں کی ایک گلہ خود نہیں چل لیا دیکھو میں بٹا صاحب کو نمن کرتا ہوں اس بات کے لیے یہ بات اگر میں نے بولی ہوتی تو آمار جی جی نے میرے پر انگلی اٹھا دی ہوتی اور یہ بات میں نہیں بول سکتا تھا باوجود اس کے کہ شاید میں آمار جی جی سے زیادہ گروہوں کا سمبان کرتا ہوں شاید میں آمار جی جی سے زیادہ گردواریں جاتا ہوں گا باوجود اس کے میرے پر انگلی اٹھاتے لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایسا اندولن جس اندولن کے اندر نشا بھی چل رہا ہے بھلادکار بھی ہو رہا ہے اس اندل میں ہتیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن اندولن میں نیتاؤں کے پاس ایک بھی ایسی بات نہیں جو سرکار کے باز رکھے سرکار سے چرچہ کر سکے تو کیا چاہتا ہے وہ اندولن کس بات کے لیے رکھا ہے آپ نے اس اندولن کو کیا ہے اس کی وجہ ابھی میں آپ سے پوچھوں ابھی میں آپ سے پوچھوں یہ آپ مجھے بتائیے یہ اندولن کسی ہو رہا ہے یہ آپ اپنے ایجنڈے سے اپنے ایجنڈے سے کئی نہ کئی دور جا چکے ہیں جس امریکہ اور کنیڈا میں بیٹھے لوگوں کے پیسے کے اوپر یہ دکھانے چلا ہی جا رہی ہے وہ لوگ یہاں نہیں بیٹھے اس نے بھارت دیکھا نہیں نہ انہیں اس دیش کے کسان سے مطلب ہے نہ اس دیش کے جوان سے مطلب ہے کہ ان کا مطلب کیول اتنا ہے کہ میں آج بیچ کر ایک جلے کا ایک پردیش کا دوسرے پردیش میں بیچوں ارے بھئی ان لوگوں کی دلالی کے لیے آپ کو سڑکوں پر بیٹھ گئے میرے دیش کے کسان کے لیے اس دیش کے پردھان منتری نے جو کام کر کے دکھایا ہے وہ اتیاز میں کبھی نہیں ہوا آپ کی تمام دلیلیں آپ کی تمام دلیلیں پکشی پاٹیاں نہیں مان رہی دنبیر جی یہاں بیٹھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ساجش کر رہے ہیں دنبیر جی آپ کیوں نہیں وشواس کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں وشواس کر رہے ہیں کہ کسان آندولن کے نام پر آر ایجکتہ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کیوں آپ کو اس میں ڈسکنیکٹ دکھا رہا ہے دنبیر جی ہم لوگ کے ساؤں سے باتے ہیں کہ اجی جی یہ دبنجر کی سرکاریں چاہے وہ اتر پردیس کی ہو ہریانا کی ہو یا بھارت سرکار ہو یہ اتنی نردائی نرنکوس اور جو ہے اتنی اس طریقے کی جو انہوں نے ہٹ دھرمی اپنا رکھ کیا دیس کے پردار منتری جی نے آج ایک سال کے قریب ہو گیا یہ دیس کا اندادہ جو دیس کو روٹی دیتا ہے جو دیس کی اردبیوستہ میں بھاگیداری نباتا ہے آج اس کی بات سمجھے کے لئے تیان نہیں ہے انہوں نے کوئی بھی نمنطرم دے کر کے آج جو کسان آمدونن کے اگواہ ہمارے نیتا ہے انہوں نے بلائیا کیا مدان منتری نے جب یہ اتنی کانون لوگ سب ہمیں پارت کرائی تھے تو کیا کسی آمدونن کے کسی کسانوں کے نیتاوں سے بات کری تھی کیا جیٹلی جی بتائیں یہ بات جب یہ لوگ سب ہمیں کانون پاس کیے گئے تھے سوال کا جواب دیں گے آپ درمیر جی پلیز 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 سر ایک سوال ہے سر درمیر جی کے لئے ایک سوال ہے درمیر جی سوال بڑا سیدھا سا ہے تمام وپکشی دل کسان آمدونن کو اپنا موقع سر درمیر جی پلیز سر سوال سنیے سوال سنیے سر درمیر جی درمیر جی سوال سنیے سوال سیدھا ہے تمام وپکشی دل کسان آمدونن کو اپنا موقع سمرتن دے رہے ہیں مجھے ذرا بتائیے بی ایس پی کے کتنے کار کرتا سنگو بارڈر اور تمام بارڈروں پر کسانوں کے ساتھ کھڑیں اگر آپ پورا سمرتن دے رہے ہیں تو کھڑے ہو جائی وہاں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں سر آپ میں ایک سال کے اتیاز پوچھ رہا ہوں ایک سال سے ایک سال سے کسان پردرشن کر رہے ہیں بی ایس پی کے سبی پروکتاؤں نے اس کا سمرتن کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں سر کتنے بی ایس پی کے کتنے بی ایس پی کے کار کرتا وہاں پر ویروت کرنے کے لئے کہے اگر آپ کا سمرتن ہے ساتھ مل کے ویروت کیجئے میں تو سویم میں تو سویم میں تو سویم ابھی راکش ٹکیٹ جی سے ملا تھا سویم ملا تھا میں میں آپ کس سے مل کے آئے ہیں جن کا اپنا راجنیتی ایجنڈ ہے اور اپنی راجنیتی دکان چلا رہے ہیں آپ ایک بھی نام مجھے ایسے پتا ہیے تو پولٹیکل پارٹی سے کرنیکشن نہ رکھتا ایک بھی ایسا نام بتا ہوں جن سے راجنیتی پارٹی نہ بڑھا رکھی ہو کن کن سے ساتھی ساتھی کن لوگوں کن لوگوں مورا آپ سے اس نے کسان ہمارے کو جید رکھا جائے گا میرے بھئی آپ نے کسان میرا کسان تو گھر پر پیٹا آپ نے کھان میں لگتا ہے آپ نے مہرا پیٹا رہا ہے کسان کو مہرہ رہا ہے کسان کو مہرہ چلا رہے ہیں وہاں بیٹھ گے اترہ گھنڈ میں ہم آئیں گے سرکار میں آپ اپنی دکانے چلا رہے ہیں وہاں بیٹھ گے آپیں چاہتے ہیں کسان کو مہرہ بنا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ بلات کر ہوتا رہے ہیں ہکریں ہوتی رہیں گے کیڈنیپ بھی ہوتے رہے ہیں کیا ایسا ہوتے ہیں ساتھ اور وہ بھی ایسا ہوتے ہیں جس کے کوئی گھٹے لیا سرکار جس کے اندر ایک بیٹھی ہے ایسی بات بیٹھی ہے میں واپس مدے پر آ رہا ہوں امر جی جی کے پاس واپس آ رہا ہوں امر جی جی جس طرح سے ایک کے بعد ایک اپرادی گھٹنائے ہو رہی ہیں میں سیدھا پوچھ رہا ہوں یہ کہ سان آندولن کو بدنام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ایک سکنڈ امر جی جی جواب دیجئے گا بڑی اماندار اس سے دل پر آ سکتے ہیں کرنے کی پوری ساجش ہے تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے آندولن میں اپرادی نہ گھسیں کس کی ذمہ داری ہے صاحب آپ پولیس کو گھسنے نہیں دیں گے پرساشن کو گھسنے نہیں دیں گے آپ کسی کے لئے اکاؤنٹبل ہوں گے نہیں اور اگر وہاں اتیائے ہوتی ہیں اب اتکار ہوتا ہے تو اس کے لئے ساجش ہو رہی ہے کون کر رہا ہے اور میں آپ کو کتنے ہی کیسے جاتے بتا سکتا ہوں جس میں تکانوں کی جوپڑیوں تو آگ لگائی گی تو پولیس نے کہہ کر دیا بتائیے آپ اس میں کیسے بتا سکتا ہوں چوریاں ہوئے موبائل چلے گئے پرس چلے گئے لوگوں کے جو سونے کی چینے اوپر سے چلے گی حتیب پولیس وہاں پر موبائل چھوڑانے کے لئے آئیے یہ لوہ ایک اور جھلاسہ کر دیا ہے ان کے موبائل کی چوری ہو گئے ہیں ان کے جوپڑی میں آگ بھی لگائی جانی بٹا صاحب کو شامل کرتا ہوں بٹا صاحب کو شامل کرتا ہوں بٹا صاحب آندولن کاری اگر اپنے آندولن کو سرکشت نہیں رکھ پا رہے تو یہ ذمہ داری کس کی حساب دیکھو عجی جی بڑا دکھ آ رہا ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا کے بعد ہم تو تو میمہ میں آ گئے میرا خل ہمیں آنا نہیں چاہیے تھا سب کو دوسری بات کہوں سدار عمر جی سنگ جی کو یہ غلط سہت سمجھ رہے ہیں مجھے غلط نہیں میں پگڑی پہنی آپ نے بھی پہنی میں اس سوچ کو لے کے بات کر رہا ہوں کسان بٹا آپ ہم سب بعد میں سوال سب سے بڑا عمر جی سنگ جی آپ کو میرا ہے آپ کہتے سرکار ساجس رچری ہے چلو مان لیا اگر وہ ویقتی کو مارا نہ جاتا تو پولس کے ہاتھ میں دیا جاتا تو کیا سامنے ساری چیزیں آ جاتی بڑکڑا کا پنجاب کے اندر گرو گرند صاحب کا اپمان ہوا آج سے کئی سال پہلے کپٹرن عمر اندر سنگ کو اس سیسا دینا پڑا کیونکہ دیسہ نہیں پڑی کیوں اس لیے اس لیے گوانی پڑی کی گرو گرند صاحب مہارا جو اپمان ہوا اس کو وہ پورا ریپورٹ نہیں دے پائے اور اب کے بعد یہ سوال اٹھے گا اس ویقتی کے مرنے کے بعد کی اس کے پیچھے ساجس سی اب نیا اندولن ہوگا یہ کیوں نہیں کہتے اس کو موقع پر پکڑ کر کے کسان نیتا ساتھ جاتے اور پولیس کو پکڑاتے اور اپنے سامنے لٹا کے اس کی انٹیروکیشن کراتے اس کے پیچھے کون تھا یہ گروہ ساتھ جاتے ہیں گلتی ہے یا نہیں ہے اس کا تو ابھی جی آپ بتا دیجئے ہم کو کسانوں کے خلاف تو نہیں ہے امر جی اس کا جواب دے دیجئے میرے پاس وقت کم ہے بہت ہی سیدھا اور معقول سوال ہے بہت معقول سوال ہے ابھی جواب لے دیجئے ابھی جواب لے دیجئے چاہے پنجاب ہو دنویر جی پلیس سر پلیس سر امر جی اس سے جواب لے رہے ہیں امر جی کیا آواز میری سننے لی ابھی یہ تہلی میں کسی کو بات نہیں کہا نہیں پلیس کے سن سے پوچھئے مرینہ کے سیکٹر فائل سے اس موگا نے موگایل چوری کر لیے تفاہل ملدور سنرس کمیٹی کے چالیوں سے میں نے اولا دنیا کو خود پکڑا پلیس کے ہین ور کیا پلیس کو ان کے پاس سن موگایر برا لگتیے ابھی ان کے موگایر مجھے ایک اکھائیہ دکھا دیجئے امر لنگا مطلب آپ چاہتے ہیں آپ پہ سمراجیں اندر بنا رہے اندر ہی جو ڈکیتی کرنی ہے چوری کرنی ہے ہم اس گھٹنا کو لے کے بات کر رہے ہیں اگر 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 پکڑ کے پولیس کو دے دیتے اپنی آپ نے جو کیا اگر پکڑ کے پولیس کو دے دیتے اصلیت تو سامنے آ جاتی چلیے بہت بڑا سوال ابھی بٹا صاحب نے اٹھایا ہے لیکن میں ایک آخری چھوٹا سا سوال اور مشکل سے ایک لائن کا جواب چاہتا ہوں راجیو جیٹلی جی راجی سرکار کی ذمہ داری ہے نا کیا راجی سرکار اپنی ذمہ داری نبھائے گی میں بلکل چھوٹ میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اپنے کسان بھائیوں سے بھنیتی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طریقے کے ہتھکنڈے وہاں اپنائے جا رہے ہیں وہ آپ کے فائدے کے نہیں ہیں آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں آپ کو بدنام کرنے والے ہیں یہ جس طریقے کے دکھانے والے ہیں راجی سرکار کی ذمہ داری ہے کارون ویس تھا راجی سرکار اپنی ذمہ داری نبھائے گی بلکل نہیں پھائے گی بلکل نہیں پھائے گی چلی بہت دنیواد بہت دنیواد سر آپ سب کا